ہلو مائی آل بیورز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکسر سائز اور ویٹ لفٹنگ ہماری جسم کو فٹ رکھتی ہے اور ہمیں مسل گین کرنے بھی بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اس دنان بہت سے لوگ ویپ روٹین کا استعمال کرتے ہیں ویپ روٹین بیسکلی ہمیں مسل گین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ویپ روٹین ہوتی کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کی کمپوزیشن کیا ہیں تو میری ویڈیو شروع سے لے کے آگ تک دیکھتے رہیں ویپ روٹین بیسکلی چیز پروڈکشن کے دوران ایز ای بائی پرڈکٹ بنتی ہے چیز بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر انزائم رینٹ کو ایڈ کے جاتا ہے اس کے بعد ملک جو ہے وہ کوائیگولیشن پروسیس سے گزرتا ہے اور ملک کی جو ہے کوائیگولیشن ہو جاتی ہے اس دوران ملک کڈل کی شکل اختیار کر جاتا ہے کرڑل کو ہم ایک سیپریشن پروسیس سے گزارتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی ملک سولیڈ ہیں ان کو ہم سیپریٹ کروا دیتے ہیں اور باقی بجتہ ہے ہمارے پاس لیکوڈ وے لیکوڈ وے کو ہم ڈرائنگ اور الٹر فیلٹریشن کے پروسیس سے گزارتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی نون پروٹین مالیکیوز کمپاؤنٹس ہیں ان کو ہم الگ کروا دیتے ہیں اور باقی صرف پروٹین اور دوسرے کنٹینٹ ہی اس کے اندر بجھتے ہیں وے پروٹین کی پروڈکشن کے حوالے سے ہم نے بات کر لی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں مختلی قسم کے اگریڈینٹس جس کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں بیٹا لیکٹو گلوبلن اس کے علاوہ اس کے اندر موجود ہے الفا لیکٹو گلوبلن، سیرم ایل بومن اور امینو گلوبلنز پائے جاتے ہیں وے پروٹین بیسکلی کلیکشن ہوتی ہے گلوبلن پروٹین کی کاؤں مل کے اندر 20% جو ہے وے پروٹین پائے جاتا ہے اور 80% اس کے اندر کیسین پروٹین پائے جاتی ہے ہم بہت جلد ہی اس کے سارے اگریڈینٹس کے اوپر ان کے بینیفیرز کے اوپر ایک نئی ویڈیو بنانے والے ہیں تو میری ویڈیو وہ دہنا مد بھولیے اب ہم بات کرتے ہیں وے پروٹین کی ٹائپس کے حوالے سے اس کی بیسکلی فور ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کنسنٹریٹ وے پروٹین کے حوالے سے اس کے اندر فیڈ کی بہت کام مقدار پائے جاتی ہے اور کولیسٹول کی مقدار بھی بہت کام ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم اس ٹائپ کو دوسری ٹائپ سے کمپیر کریں تو اس کے اندر کاربو ہائیٹریٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ان دی فوم آف لیکٹوز اس کے علاوہ اس کے اندر 29% سے لے کے 89% تک پروٹین پائے جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آئیسولیٹ وے پروٹین کے حوالے سے تو اس کے اندر فیڈ اور لیکٹوز کی ریموول کروائے جاتی ہے ایک سپیسفک پروسیس کے دوران اس کے علاوہ اس کے اندر 90% تک پروٹین پائے جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی تیسری ٹائپ کے حوالے سے جسے ہم ہائیڈولائزیٹ وے پروٹین کہتے ہیں اس پروٹین کے اندر پریڈ آئیڈ اسٹیٹ اور ہائیڈولائزڈ انزائم ہوتے ہیں تو اسے کافی ایزی کر دیتے ہیں میٹابولیزم اور ڈائیزیشن کے لیے اس کی کوس کافی ایسپینسیو ہوتی ہے اور ایسے پیشنٹ اور دوسری لوگوں کو بھی لیے اس کو یوز کروایا جا سکتا ہے جن کو لیکٹوز کاربوہائیٹیٹ اور فیٹ اور پروٹین سے الرجی ہے اب ہم باہر کرتے ہیں چوتھی ٹائپ کے حوالے سے جسے ہم نیٹیو وے پروٹین کہتے ہیں یہ وے پروٹین دوسری وے پروٹین سے کافی مختلف ہے کیونکہ یہ ایک سٹریکٹ نکلتا ہے سکیم ملک سے سکیم ملک میں بیسکلی فیٹ جو ہے 0.1% تک پائے جاتا ہے یعنی کہ فیٹ اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور اسے سکیم ملک سے بنائے جاتا ہے نہ کہ اس کو چیز کی پروٹیکشن میں اس کو حاصل کر جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے اس کی پروٹیکشن کمپوزیشن اور اس کی ٹائپ کے حوالے سے بات کی اس کے علاوہ ہم ایک ویڈیو لائیں گے جس کے اندر ہم بینیفٹس کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کرنا مت بولیے موسیقی